عبادت نماز دعا میں کبھی خوشو خضو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو میرے بھائی یہ سوچ کے نماز پڑھیں دعا کریں کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں تو انشاءاللہ خوشو خضو پیدا ہوگا اور اگر وسوسیں آئیں تو عوض باللہ میں شیطان جیم پڑھ کے تین دفعہ اپنی بائیں سہر پہ پھونکیں تاکہ اللہ شیطان کو لے جائے جو آپ کی نماز خراب کر رہا ہے امان ترو تازہ اور بڑھتا ہے کیا کرنا چاہیے ہاں یعنی بائی کہتے ہیں امان کیسے بڑھتا ہے امان بڑھتا ہے اللہ کے ناموں کے اوپر غور کرنے سے اللہ کی صفات کے اوپر غور کرنے سے اللہ کے نام کیا جی سمیل سننے والا اللہ میری ہر آواز کو سن رہا ہے اللہ کے نام کیا جی بصیر دیکھنے والا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ قادر و قدیر ہے میں اللہ کی قدرت میں ہوں اللہ کے ناموں کے اوپر غور کرتے رہا کریں اللہ کے نام زبانی یاد کریں اللہ کے ناموں کے معنی یاد کریں ان کی گہرائی میں جائیں تفصیل میں جائیں تو انشاءاللہ اس سے ایمان بڑھے گا اور ایسے ہی اللہ کی نشانیوں پر غور کریں یہ آسمان ستونوں کے بغیر کس نے کھڑا کر رکھا ہے یہ زمین پانی کے اوپر کس نے قیم کر رکھی ہے اللہ کے دین کے اوپر غور کریں اللہ کی عیتوں کے اوپر قرآن میں کہ کتنا کامل مکمل دین دیا ہے جس میں ہر طرح کے مسائل کا ذکر موجود ہے نبی علیہ السلام کی سیرہ زندگی پر غور کریں سے بھی ایمان بڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے جو لوگ احرام کے بغیر مقادلالحفہ کراس کر کے حد یا عمرے پہ جاتے ہیں مشرع ایشہ سے احرام باندھ لیتے ہیں ان کے لئے یہ کیا حکم ہے جو مقاد سے نیت نہیں کرتا احرام نہیں بانتا اس نے واجب چھوڑا ہے آگے تر کہ اس نے نیت کر لی ہے یہاں سے نہیں کی اس نے واجب چھوڑا ہے اور جو واجب چھوڑے اس کے اوپر ایک عدد بکرا ہے جو مکہ میں زبا ہوگا مکہ کے فقیر اور مسکین کھائیں گے کونسی الفاظ سے دروشی پڑھنا چاہیے روضہ مبارک کے سامنے مسئل نبوی کے اندر ہوتل کے اندر آپ جہاں بھی ہیں میرے بھائی سب سے بہتر درو درو دے ابراہیمی ہے جب اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو میرے نبی پہ صلاح پڑھو سلام پڑھو صحابہ اکرام آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ اے نبی علیہ السلام ہمیں بتائیں ہم آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں انہوں نے درود کا طریقہ آپ سے سیکھا حالانکہ عربی جانتے تھے اپنا اپنا درود بنا سکتے تھے لیکن نہیں درود کا طریقہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے آپ نے درود ابراہیمی بتایا اس سے بہتر کوئی درود نہیں ہے جہاں بھی آپ ہوں وہاں پہ یہیں پڑھنے کی کوشش کریں اگر کوئی شخص حاج کے دو تین دن سے پہلے مدینہ سے روانہ ہوا تو کہاں سے حرام کی نیت کرے مدینہ سے نیت کرنا ضروری ہے یا مکہ میں جا کر بھی کر سکتے ہیں نہیں میرے بھائی حاج کی نیت آپ مکہ سے کریں گے آپ مدینہ سے جا رہے ہیں تو مکہ در حلیفہ سے آپ نیت کریں گے چادریں آپ ہوتر سے بان سکتے ہیں متمتے وہ توافع زیارت سے پہلے صحیح کر سکتے ہیں نہیں میرے بھائی یعنی کہ دس طریق سے پہلے آپ دس طریق کی صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکتے آپ آٹھ طریق کو حرام باندھ کے صفا مروہ کی صحیح نہ کریں بلکہ مناہ میں جائیں پھر آپ عرفات میں جائیں پھر آپ مضرفہ میں آئیں پھر مناہ میں آئیں اب دس طریق کو آپ ترتیب کے مطابق دس طریق کے عامال بجال آنے کی کوشش کریں اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں دس طریق کو اگر آپ صفا مروہ کی صحیح تواف سے پہلے کر لیتے ہیں تو وہ جائد ہے حدیث سے ثابت ہے لیکن یہ کہ وہ صفا مروہ کی صحیح آپ نو کو کر لیں نہیں یہ نہیں آج زی الحجہ شروع ہوا ہے یا نہیں کیوں جی مدینہ میں خریداری مدینہ والوں کی امداد کی نیت سے کرنا اور یہاں کی کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ برا نہ کہنا کیا حدیث ثابت ہے مدینہ میں خریداری آپ ان کی مدد کی نیت سے نہ کریں الحمدللہ وہ تو آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ اب جو مجودہ ان کی صورتحال ہے کہ وہ آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں آپ کو پھر بھی اگر یہاں کوئی مسکین مل جائے تو آپ صدقہ دیں اسے لیکن شاپن کرنا اسے نیت سے کہ اس کی مدد ہو جائے ایسی کوئی جید نہیں ہے خریداری فروغ تو ایک کاروبار ہے اس میں آپ اپنا باؤ تہہ کریں باؤ لگائیں ایک کم زیادہ کی کوشش کریں تو باقی اگر ویسے آپ ان کے ساتھ ملے آپ اس کو ویسے پیسے دے دیں اور باقی رہا کہ یہاں کے کسی چیز کو برا نہ کہیں ایسی ممانت کسی حدیث میں نہیں آئی یہ حد سے زیادہ جو مبالغہ ہم کر دیتے ہیں ہماری عادت ہے یہ ہم ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ ہماری طبیعت بن چکی ہے کہ یہ کہنا کہ مدینہ میں مثلا کھانے کو بھی آپ ہوتر سے کھانا لیا ہے انہوں نے اچھا نہیں بنایا تو کئی لوگوں کہتے ہیں نہیں بھئی پیسے دے رہے ہیں آپ پیسے دے رہے ہیں کاروبار ہو رہا ہے یہ یہاں پہ جو چیز غلط آپ کو دی گئی ہے آپ اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں لیکن مناسب بات کریں یعنی کہ جگڑا شروع ہو جائے تو خموش ہو جائیں لیکن ان کو بتا دیں کہ ہمیں پتا چل گیا کہ کھانا اچھا نہیں ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر جگڑا شروع ہو جائے تو جگڑا آپ آگے نہ کریں آپ حج کے لیے آئے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں جگڑا نہیں کرنا چاہیے میں نے چار سو تواف کرنے کی نیت کی تھی جبکہ ایک سو نوے ہو گئے ہیں دو سو دس باقی رہ گئے ہیں اب اگر یہ نہ ہوں تو اس کے بارے میں بتائیں کیا کروں میرے وئی یہ چار سو آپ نے دل میں ایک سوچ رکھی تھی یا دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ یا اللہ میں کروں گا یا آپ کو پتا اگر اللہ سے وعدہ کر لیا تھا تو یہ منت ہو گئی نظر ہو گئی اور ایسی نظر کو جو نیکی والی نظر ہو اسے پورا کرنا ضروری ہے اب آپ کے پر واجب ہے کہ اتنے تواف آپ کریں اور اگر کسی وجہ سے آپ نہ کر سکیں معاملہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کفارت النظری کفارت الیمین پھر آپ قسم والا کفارہ دیں اور قسم والا کفارہ کیا ہوتا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کر دیں اگر اس کام کی طاقت نہ ہو تب تین روزے رکھنے کی اجازت ہے کیا ہمارے لئے پاکستان میں بھی قربانی کرنا ضروری ہے آپ یہاں پہ قربانی کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں بھی آپ کے لئے ضروری ہے لیکن اگر وہاں بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے آپ کی بیگم بچے وہی پہ ہیں سنا ہے کہ قربانی کئی کئی دن منا میں ہوتی رہتی ہے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے راجی بینک میں پیسے جمع کرائے ہیں اور ٹیم دس بجے کا دیا گیا ہے ہمیں کیا یقین ہے کہ دس بجے قربانی ہو جائے گی ہمیں اس پریشانی سے کیسے یقین ہوگا اس پریشانی سے یقین آپ کو تب ہوگا جب آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کو قبول کر لیں گے یہ فتوہ کسی مولی صاحب نے آپ کو دیا ہوگا کہ جب تو قربانی نہ ہو آپ بال نہیں مڑوا سکتے لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ یہ اس سے ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دس طریق کے آمال میں کاموں میں ترتیب بہتر ہے واجب نہیں ہے بخاری مسلم کی حدیث ہیں کئی صحابہ اکرم آپ کے پاس آئے اور بتاتے رہے اللہ کرسل میں نے یہ کام پہلے کر لیا یہ بعد میں کر لیا وہ ایسے ہو گیا یہ ایسے ہو گیا آپ کہتے رہے لا حرجہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی مسرانی آپ نے دم ان کو پر نہیں ڈالا تو اس لیے اگر آپ دس طریق کو کنکریاں مار لیں اور بال منڑوا لیں تو آپ حلال ہیں سوائے بیگم کے بیگم آپ کے لیے حلال نہیں ابھی باقی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی ہے اور جب آپ تواف کر لیں گے صفحہ مروعہ کے صحیح کر لیں گے تو بیگم بھی حلال ہو گئی ہے قربانی چاہے دس کو ہو چاہے گیارہ کو چاہے بارہ کو روضہ رسول علیہ السلام پہ درود پڑھنا ریاض الجنہ میں درود پڑھنا کہ آپ خود سنتے ہیں جواب دیتے ہیں خود سننے اور جواب دینے کی حد کہاں تک ہے بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ایسے سوال کا جواب جو جواب آپ نے اپنے معاشرے سے مختلف سنا ہے اس کو توجہ سے سنیں دھیان سے سنیں کہ جواب دینے والا اپنی طرف سے جواب دے رہا ہے یا قرآن کی عیتیں پڑھ رہا ہے خود نبی علیہ السلام کی عادیث پڑھ رہا ہے یہ ہمیشہ دیر میں رکھنا چاہیے تو اللہ کا کلام جو ہے وہ سچا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی آپ کی میری محبت اور عقیدت اپنی جگہ پہ لیکن ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ اکلام سے زیادہ محب نہیں ہیں ابو بکر صدیق سے بہتر عقیدہ ہمارا نہیں ہو سکتا عمر فاروق سے بہتر ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا جناب عیشہ سے بہتر ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتُنُ وَإِنَّهُ مَيِّتُونَ میت کا لفظ میرے رب نے بولا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ بھی فوت ہونے والے ہیں یہ بھی فوت ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَا اِمَّا تَعُوْ قُتِلُ یہ قرآن کے ایتے پڑھ رہا ہوں اَفَا اِمَّا تَعُوْ مَوْت کا لفظ اللہ بول رہے ہیں اَوْ قُتِل قَتَل کا لفظ اللہ بول رہے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر بول رہے ہیں موت برحق ہے اور فوت ہونا کوئی گساخی نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے خود ہی ہم نے اپنا ایک اصول بنا لیا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ آپ فوت ہوئے ہیں تو گساخی ہو جائے گی کس نے کہا ہے کہ یہ گساخی ہے فوت ہونا کوئی گساخی نہیں ہے اگر فوت ہونا گساخی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ لفظ آپ کے اوپر کبھی نہ بولتے صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ فوت ہوئے تو مدینہ سے باہر تھے ان کو اطلاع ملی کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تشریف لائے آپ کے چہرہ انور کے اوپر بوسا دیا اور فرمایا عربی کلفاز سن لی دی عربی کلفاز طیبتہ بی ابی و امی حیین و میتہ کہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں حیین و میتہ جب آپ زندہ تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا جب آپ فوت ہو گئے ہیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے یہ فوت ہونے کلفت کون بور رہے ہیں ابو بکر صدیق بور رہے ہیں بخاری شیف کی رویت ہے جناب ابو بکر صدیق ممبر نبوی پہ تشریف لائے خطبہ دیا اور کہا من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ما تکلفت ابو بکر صدیق بور رہے ہیں کہا کہ جو نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام میرے بھائی سب سے آلہ ہیں سب سے مقدس ہیں سب سے محترم ہیں شان کے لحاظ سے آپ تک کوئی نہیں پہنچکتا لیکن کل نفس زائقت الموت اللہ کا اصول ہے کہ ہر ایک نے فوت ہونا ہے آپ آئے دنیا سے چلے گئے آپ کی رسالت موجود ہے آپ کی نبوت موجود ہے آپ کا دین موجود ہے آپ کی عادیث موجود ہے آپ کی شریعت موجود ہے خود چلے گئے اسی لیے صحابہ اکرام نے آپ کو کفن دیا اسی لیے صحابہ اکرام نے آپ کی قبر بنائی اسی لیے صحابہ اکرام نے آپ کا جنادہ پڑا اسی لیے صحابہ اکرام نے آپ کو دفن کر دیا اسی لیے جنابہ فاطمہ روتی تھی کہ میرے باق چلے گئے فوت ہو گئے اسی لیے جنابہ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اور آج پندرمی صدی میں آکے ہم نے فوت ہونے کے لفظ کو گساخی بنا دیا ہے عجیب بات ہے صحابہ اکرام بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تو اس کو گساخی نہیں سمتے میرے بھائی اس میں کوئی گساخی والی بات نہیں ہے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں اور سارے نبی رود قیامت آپ کی شان دیکھیں گے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی رود قیامت ہمیں نبی علیہ السلام کے جنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق نہیں فرمائیں ہمیں اللہ تعالی رود قیامت آپ کے پیارے مبارک اور پاک ہاتھوں سے ہودے کوثر پینے کی توفیق نہیں فرمائیں ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ سے نہیں اللہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان خوشنطیبوں میں شامل کر جن کی رود قیامت نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے میرے بھائی یہ قرآن کا قیدہ ہے یہ عادیث کا قیدہ ہے آپ نے اگر یہ گفتگو پہلی بار سنی ہے تو کوئی بات نہیں آپ سنیں غور کریں جہدہ لیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیات پر اعتراض کریں نبی علیہ السلام کی حدیث کو پر اعتراض کریں تو اب آتے ہیں درود کی طرف درود کیسے پہنچتا ہے ابو دعو شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سلو علیہ میرے اوپر درود پڑھتے رہا کرو فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ تَبْلُغُنِيْهَيْتُمَا كُنْتُمْ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہان سے بھی پڑھو مجھ تک پہنچتا ہے تو یہ درود آپ تک پہنچتا ہے کیسے پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں غیبی معاملات ہیں علم میں ہم اپنے اقلی گوڑے نہیں دڑائیں گے ہم سلام پڑھتے ہیں نسائی شریف کی حدیث ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے جی ہاں اور ابو دعو شریف کی حدیث ہے کہ آپ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن کس جہان میں برزق والے جہان میں اگلے جہان میں آپ اس جہان میں نہیں ہیں وہ اور جہان ہے اس کی زندگی اور ہے شہداء بھی اس وہاں پہ زندہ ہیں عام مومن جو ہے بلکہ کافر بھی جو ہے جب دفن ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے یہ زندہ سے سوال کر رہے ہیں کہ مردہ سے لیکن زندگی کونسی ہے زندگی ہے اسی لیے جواب دے رہا ہے سن رہا ہے لیکن وہ برزق کی زندگی ہے دنیا والی زندگی نہیں ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یا کہتا ہے میں نہیں جانتا اگر کافر اور منافق ہیں پھر اس کو مار پڑتی ہے مار کیسے برداش کرتا ہے کیسے محسوس کرتا ہے زندہ ہے تو محسوس کرتا ہے لیکن زندگی دنیا کی نہیں ہے وہ برزق کی ہے ہم موتوحیات کی جب بات کرتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بات کرتے ہیں وہ اور جہان ہے اس جہان میں قبر میں کسی کو بھی آپ دفنائیں فوراں اس میں روح اٹھا دی جاتی ہے فرشتے سوال کرتے ہیں کسی کو عذاب ہوتا ہے کسی کو نعمتیں ملتی ہیں لیکن اس جہان کا اس جہان سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے مطابق